میری جیٹانی ہر رات سوسر جی کے مساج کرنے چلی جاتی اور میں باہر سے سنتی تو جیٹانی کس سسکیوں کی آواز آتی ایک دن جیٹانی سے پوچھا تو اس کا رنگ پھیکا پڑ گیا کہنے لگی تم یہ بات کسی کو نہ بتانا اور آج رات میری جگہ تم مساج کرنے جانا جب میں سوسر جی کے کمرے میں گئی تو سوسر جی نے دروازہ بند کیا اور جیسی ہی لائٹ آف کی میری جسم سے جان نکل گئی کیونکہ وہاں تو میرا نام سلیمہ ہے میں اس دنیا کی سب سے فہاش خاندان میں بیاف کا چلی گئی تھی جی ہاں یہی کہنا مناسب تھا کیونکہ وہاں کامی ایسے ہوتے تھے کس سمجھ سے باہر تھے میرے سسرال میں میری ایک جیٹانی اور ایک سسر ہی تھا جیٹ باہر کے ملک ہوتا تھا اس کو شادی میں بھی نہیں دیکھا وہ آیا ہی نہیں میرے شوہر کا نام قاسم تھا دراصل ہماری محبت کی شادی تھی اور میرے گھر والے راضی نہیں تھے کیونکہ میرا شوہر بہت کمزور اور بیمار نظر آتا تھا میرے بابوں کو پورا یقین تھا کہ یہ نشہ کرتا ہے جبکہ ایسا نہیں تھا میں چاہتی تھی کہ ہماری شادی عزت اور سکون سے ہو جائے پر ایسا نہیں ہو پایا اور بات بگڑ گئی میرے گھر والوں نے میرے شوہر کو کہا کہ تین دن ہیں تمہارے پاس اس کو نکاح کر کے لے جاؤ برنا چوتھے دن ہم نے اس کی شادی اس کے کزن سے کروا دینی ہے شوہر نے ہاتھ پاؤں مارے دوستوں کی مدد لی اور شادی کر لی بابا نے کہا کہ تم پر آج سے اس گھر کے دروازے بند ہیں میں حیران تب ہوئی جب قاسم کے والد صاحب بھی شادی میں خوشی خوشی آئے اور ولیمہ بھی ہوا وہ بلکل بھی ناراض نہیں تھے کہتے تھے کہ محبت کرنا گناہ نہیں ہے میری شادی پر ہی میں اپنی جٹانی سے ملی اس نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا اب شوہر دن رات محنت کرنے لگا کیونکہ اب ہمیں پیسوں کی ضرورت تھی وہ صبح جاتا تو رات کو ہی واپس آتا ایسے میں گھر میں صرف میں اور میری جٹانی ہی تھے ایک دن میں نے کچھ بہت ہی عجیب دیکھا رات ہوتے ہی میری جٹانی سارا کام ختم کرنے کے بعد میرے سسر کے کمرے میں جا رہی تھی اس کے ہاتھ میں تیل کی ایک پیالی تھی میں یہ منظر دیکھ کر بڑی حیران ہوئی وہ اندر گئی اور اس کے بعد اس نے دروازہ بند کر لیا میں حیران رہ گئی کہ بھلا اس وقت اس کا اندر کیا کام ہے اور یہ تیل لے کر اندر کیوں گئی ہے کچھ دیر میں کھڑی رہی کہ شاید تیل دینے گئی ہوگی اور دروازہ غلطی سے بند ہو گیا ہوگا وہ ابھی واپس آ جائے گی لیکن وہ واپس نہیں آئی پندرہ سے بیس منٹ گزر گئے واپس نہیں آئی کچھ دیر بعد میرا شوہر آ گیا میں نے اس کے لئے رات کا کھانا گرم کیا پھر ہم نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا شوہر نے رات کی نماز پڑی تھوڑی دیر کے بعد اس نے مجھے چائے کا کہہ دیا میں چائے بنانے کے لئے دوبارہ کچن میں گئی تب بھی میں نے دیکھا کہ جٹھانی اپنے کمرے میں نہیں تھی اور سسر کے کمرے کی لائٹ بھی آف تھی اس کا مطلب وہ سو چکے تھے پھر میں چائے بنا کر واپس آ گئی تو برطن رکھنے کے لئے جب دوبارہ آئی تب بھی میں نے دیکھا یہی سنسلہ جاری تھا خیر چوکی دار بند کر تو نہیں بیٹھ سکتی تھی اور بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی میں اپنے کمرے میں آ گئی صبح میں نے اپنی جٹھانی سے پوچھنا چاہا لیکن حمد نہیں ہو رہی تھی اگلے دن پھر سے یہی ہونے لگا وہ پھر رات ہوتے ہی سارے کام ختم کر کے کافی جلدی میں نظر آ رہی تھی جب اس کو لگا کہ اب سارے گھر والے سو گئے ہیں تو وہ تیر لے کر میرے سسر کے کمرے میں چلی گئی میں دیر تک جاتی تھی کیونکہ میرا شوہر تیر سے آتا تھا دروازہ بند ہونے والی بات نے کمرے کے پاس گئی میرے قدم بہت ہی محتاط انداز میں آگے بڑھ رہے تھے اور کان ضرورت سے زیادہ ہی کھلے ہوئے تھے چھوٹے موٹے شور کی آواز پر بھی میری آنکھیں ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو جاتی تھی لیکن پھر میں نے ایسی آواز سنی جن کو سن کر میں حیران رہ گئی کیونکہ میری جٹھانی جب میں کمرے میں تھی تو سسر کے کمرے سے میری جٹھانی کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی میں بری طرح حیران رہ گئی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے پہلے مجھے لگا کہ میرا وہم ہے لیکن میں نے باقاعدہ آواز سنی اور اب تو میں پورا یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتی تھی کہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا میں نے دروازے پر دستک دینے لگی کہ لائٹ آن ہو گئی اور میں ڈھکی کہ لگتا ہے کوئی باہر آ رہا ہے میں واپس اپنے کمرے میں آگئی سوچا اپنے شور سے بات کروں لیکن اس کو یہ سب کچھ نہیں بتایا اگرے دن اپنی جٹھانی سے ہی بات کرنے کے بارے میں سوچا وہ میرے سامنے بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی اور میں برتند ہو رہی تھی میں نے کہا کہ رات کو تم سسر جی کے کمرے میں کیا کرنے گئی تھی تمہارے ہاتھ میں تیل تھا اور تم نے دروازہ بند کر دیا میری جٹھانی تو حیران ہی رہ گئی اس کو مجھ سے اس طرح کی بات سننے کی امید نہیں تھی کہنے لگی کہ ان کے پاؤں میں در تھا تو میں ان کے پیروں پر تیل لگانے کیلئے گئی تھی میں نے کہا کہ تیل لگانے کیلئے گئی تھی دروازہ بند کرنے کی کیا ضرورت تھی اور تم تو اندر جا کر بیٹھی گئی تھی میں دو تین دفعہ چکر لگا کر آئی تو میں نے دیکھا کہ تم کمرے میں تھی ہی نہیں میری جٹھانی نے مجھ سے جھوٹ بولیا کہ میں کمرے میں نہیں تھی باتھروم میں تھی اس لئے تمہیں میں نظر نہیں آئی ہوں گی میری طبیعت تھوڑی خراب تھی وہ مجھ سے نظر نہیں ملا رہی تھی اپنے کام میں پھر مصروف ہو گئی میں نے کہا کہ کیا ہوا تھا تمہاری طبیعت کو تو وہ جھنجلا کر بولی کہ کیوں تم اتنی سی بات کا کیمہ بنا رہی ہو چھوڑو یہ سب کام آج بہت زیادہ گرمی ہے اور تم ہو کے اتنے سارے سوال کر رہی ہو اس نے بات کا رخ دوسرے طرف کر دیا تھا لیکن میں نے اندازہ لگانا تھا لگا لیا میری ایک بہت ہی قریبی دوست تھی جب میں نے اس کو یہ سب کچھ بتایا تو اس نے اس بات کو سن کر اسے ہوا دی اور اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر بولی کہ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو ظاہر ہے وہاں پر کیا ہو رہا ہوگا تمہیں پتا کرنا چاہیے میری جٹھانی بھی بڑی عجیب طرح کی عورت تھی چپ چپ رہتی تھی اور بہت ہی کھلے کپڑے پہنتی تھی ایک طرف کہتی تھی کہ مجھے گرمی لگ رہی ہے اور دوسری طرف اتنے لمبے اور موٹے کپڑے پہنتی تھی تب اس کو گرمی نہیں لگتی تھی کیا کوئی نہ کوئی گھر پر ضرور تھی ایک دن ہمارے گھر میں ایک رشتہ دار آئی ہوئی تھی اس سے باتوں باتوں میں میں نے باتیں کی تو اس نے کہا کہ تمہارا شہر بھی شادی سے پہلے باہر کے ملک جانا چاہتا تھا لیکن اس کے باپ نے جانے نہیں دیا میں نے کہا کہ میرا شہر باہر نہیں جائے تو اچھا ہے میں اسے بہت محبت کرتی ہوں انہوں نے کہا کہ ہاں تمہاری جٹھانی کا بھی تو شہر باہر ہوتا ہے بیچاری کتنی اداس ہوتی ہے میں نے کہا کہ نہیں اداس تو نہیں ہوتی بلکل نومل رہتی ہیں تیار بھی ہوتی ہیں ہاتھوں میں چوڑیاں بھی پہنتی ہیں تو کہنے لگی کہ نہیں ایسا تو نہیں ہم نے تو اسے بڑا ہی اداس دیکھا ہے بیسے ہے بہت خوبصورت میں نے کہا خوبصورت تو بات ہے ایسے میں شہر پاس نہ ہو تو انسان تیار ہو کر کس کو دکھاتا ہے لیکن اس کا دل کرتا ہو کہ وہ تیار ہونا چاہے یہ اچھی بات ہے انسان کو اپنے لیے بھی تیار ہونا چاہیے صرف شہر کے لیے عورت کیوں تیار ہو وہ اپنے لیے بھی تو تیار ہو سکتی ہے تاکہ اپنے آپ کو خوبصورت دیکھ کر اس کا خوش نہیں مل سکے میری جٹھانی کو دیکھ کر بلکل بھی نہیں لگتا تھا کہ اس کا شہر باہر ہے نہ اس گھر میں میرے جیٹ کی کوئی بات ہوتی تھی نہ ہی اس کا کوئی نام لیتا تھا نہ میں نے اس کی کوئی تصویر دیکھی تھی جٹھانی کو بھی کبھی اپنے شہر سے فون پر بات کرتے میں نہیں دیکھا تھا اگر شہر باہر تھا تو فون تو کرتا ہی ہوگا یہاں تک کہ میرے سسن میں یہ نہیں کہتے تھے کہ بیٹا باہر ہے ایک دفعہ ہم سب کھانا کھا رہے تھے تو میرے سسن نے کہا اللہ نے ایک ہی بیٹا دیا ہے اور یہ سارا کچھ اسی کا ہی ہے ساتھ ہی وہ کھانسنے لگے میں نے کہا کہ ابو آپ کا ایک اور بیٹا بھی تو ہے کہنے لگے ہاں ایک اور بیٹا بھی ہے غلطی ہو گئی مجھ سے باپ تھوڑی نہ اولاد کو بھول سکتا ہے میں تو مزاک کر رہا تھا ہم سب حیران ہوئے کہ وہ کیسے بھول گئے میرے شہر نے بھی عجیب سا چہرہ بنا دیا اور جٹھانی بھی ادھر ادھر دیکھنے لگی ایسا لگا کہ یہ تینوں ہی مجھ سے کوئی بات چھپا رہے ہیں لیکن میری جٹھانی کی وہی روٹین تھی میں نے پھر اس سے سوال کیا تو کہنے لگی کہ سوسر کی ٹانگوں میں درد ہوتا ہے جب تک ان کی ٹانگیں نہ دباؤ وہ ان کو نین نہیں آتی لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب وہ سو جاتے ہیں تو یہ واپس کیوں نہیں آتی کمرے کو اندر ہی کیوں رہتی ہیں کیا ساری رات ٹانگیں دباتی رہی ہیں اس کے ساتھ میرے سوسر کا کوئی رشتہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس کے چاچو ہوتے یا مامو ہوتے انہوں نے یہ والی بہو اپنے خاندان سے نہیں لی تھی یہ خاندان کے باہر کی لڑکی تھی پھر یہ اتنی عجیب بات تھی کہ سوسر کے کمرے میں چلی جاتی ہے ان کی ٹانگوں کی مالش کرتی ہے مساج کرتی ہے اور پھر وہیں پر سو بھی جاتی ہے اس کا وہاں کیا کام تھا اور وہ آوازیں ان کے بارے میں سوچ کر تو میرے دماغ میں ویسی گھومے جا رہا تھا جو میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی اور وہ اس گھر میں ہو رہا تھا ایک دن تو کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران ہی رہ گی میں نے اپنی جٹھانی کو کپڑے بدلتے ہوئے دیکھ کیا وہ مجھے دیکھ کر بری طرح چونک گئی لیکن اس سے زیادہ تو میں چونک گئی تھی میں نے کہا کہ آپ تو ماں بننے والی ہیں اور آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی وہ پہلے تو بہت گھمرا گئی پھر خود کو سنبھال کر بولی ہمارے خاندر میں یہ سب نہیں بتایا جاتا جب تک سات مہینے نہیں ہو جاتے تب تک کسی کو بھی یہ بات نہیں بتائی جاتی کہتے ہیں کہ نظر لگ جاتی ہے اور اچھی بات نہیں ہوتی اس لئے میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں میں نے کہا کہ میرے شہر نے بھی نہیں بتایا کبھی سسر نے بھی ذکر نہیں کیا کیا ان لوگوں کو بھی نہیں بتا میری جٹھانی کو کوئی بات نہیں آ رہی تھی نہ جا رہی تھی اس نے کہا کہ نہیں پتا ہے ان کو یاد نہیں رہا ہوگا یہ کس قسم کی بات تھی اتنی بڑی بات کوئی کیسے بول سکتا ہے اور مجھے بھی نہیں پتا چلا کیونکہ میری جتھانی بہت کھلے کپڑے پہنا کرتی تھی پر اب اس کو دیکھ کر لگتا تھا کہ اس کا ساتھوہ مہینہ چل رہا ہے اس کا مطلب کہ ساتھ مہینے پہلے میرا جیٹ آیا تھا لیکن پھر بھی کوئی اس گھر میں اس کا نام نہیں لیتا تھا کیا ان کی اس کے ساتھ کوئی دشمنی تھی یا یہ ان کو پسند نہیں کرتے تھے اس گھر میں رہتے ہوئے مجھے بھی دو مہینے ہونے والے تھے وہ بھی ان کے لیے کچھ نہیں بھیجتا تھا نہ کبھی کوئی منی آرڈر آیا نہ ہی کوئی پارسل پھر میں نے سوچا کہ ایک تو میری جتھانی کی یہ حالت ہے اوپر سے میرے سسر پھر بھی اس کو اپنی ٹانگیں دبانے کے لیے بلالیتے ہیں اپنی ٹانگوں پر مساج کرواتے ہیں وہ بھی روز کی بنیاد پر ان کو اس کا حساس کرنا چاہیے ایسے میں تو عورت کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے ایک دن ہم سب کھانا کھا رہے تھے تو میں نے اپنی جتھانی کو کہا کہ میں نے آپ کے لیے چارٹ بنائی ہے ایسی حالت میں تو آپ کا چارٹ کھانے کو دل کرتا ہوگا یہ بات سن کر جتھانی کے گلے میں جو کھانا تھا وہ اس کے حالک میں اٹک گیا اور سسر نے بھی اس کو حیران ہو کر دیکھا وہ سب کے سامنے کہنے لگی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں کس نے کہہ دیا کہ میں امید سے ہوں جبکہ میرا شعور ہی مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آیا ہے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ کیسے میری جتھانی نے مو بھر کر جھوٹ بول دیا تھا جبکہ مجھے اچھی طرح پتا تھا کہ وہ امید سے ہے اور اگر اس کا شعور نہیں آیا تو پھر یہ بچہ کس کا تھا میرے سسر نے بھی کہا کہ وہ تم سے مذاب کر رہی تھی اور تم نے سچ مان لیا بیٹی ابھی ایسی کوئی خوشخبری نہیں ہے ہمارے گھر اب تو تم لوگوں کی طرف ہی دیکھتے ہیں جلدی سے کوئی خوشخبری سنا دو ہمیں تو اس گھر میں بھی رونک لگ جائے میرے سسر نے اچانک ہی میری جتھانی کو کہا کہ تمہاری امی کے گھر تمہیں چھوڑ کے آنا تھا آو میں تمہیں چھوڑاتا ہوں میں تو بھولی گیا تم بھی یاد نہیں کرواتی اب اس کا شوہر گھر پر نہیں ہے تو یہ ذمہ داری مجھے ہی پوری کرنی پڑتی ہے جب یہ کہتی ہے اس کے میکے چھوڑاتا ہوں میرے سسر مجھے صفائی دے رہے تھے اس کے والد صاحب کے ساتھ میری کافی دوستی بھی ہے وہاں پر تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہوں اچھا ڈائن گزر جاتا ہے تم دونوں میان بی بی بیٹھ کر کھانا کھاؤ ہم چلتے ہیں میری جتھانی کے چہرے کا رنگ گڑ گیا تھا وہ اچھی طرح سے مجھے دیکھ رہی تھی جیسے میں نے اس کی زندگی پر بات کر دی تھی میرے سسر اچانک سے اسے لے کر وہاں سے چلے گئے جبکہ اس سے پہلے تو ایسی کوئی بات نہیں کر رہے تھے کہ آج ہی لے کر جانا ہے وہ چلے گئے تو میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تم کو کس نے یہ سب کہہ دیا اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہو میں نے کہا کہ میں نے دیکھا تھا ان کا پیٹ اتنا بڑا ہوا ہے میرے شوہر ہزنے لگیں کہ ان کا پیٹ کھانے سے بڑھا ہے اور تم سمجھ رہی ہو کہ وہ پریگنٹ ہے میرا بھائی دو سال سے واپس نہیں آیا ہے تو بچہ کہاں سے آ گیا میں نے اپنے شوہر کو کچھ نہیں کہا اور بحث بھی نہ کی پر بات ساپ تھی اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا میری جیتھانی امید سے تھی اور اس کا ساتھوہ مہینہ چل رہا تھا لیکن وہ یہ بات چھپا کیوں رہی تھی اور اگر چھپا رہی تھی تو بھی کب تک چھپاتی کیا اس نے بچے کو پیدا نہیں کرنا تھا میرے سسر جیتھانی کو رات تک واپس آئے چھوڑ کر تو اپنی جیتھانی کو دیکھ کر میں پھر حیران رہ گی اس کے چہرے پر ایک بہت بڑا نشان بنا ہوا تھا جیسے زخم لگا تھا میں آگے بڑھی میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے یہ کیسے ہوا تو کہنے لگی کہ واپسی پر رکشے میں سے گر گئی اور میرا موہ زمین پر لگ گیا میں حیران رہ گی میری جیتھانی کی آنکھوں کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ بھی چھوڑ پول رہی ہے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور اس نے کھانا بھی نہیں کھایا اگر وہ رکشے سے گری تھی اور اس کا موہ زمین پر لگا تھا تو پھر اس کے بچے کو بھی نقصان پہنچ سکتا تھا جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا ایسا لگتا تھا کہ کسی نے اس پر تشدد کیا ہے آج رات بھی جب وہ میرے سوسر کے کمرے میں جا رہی تھی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اس کے کمرے میں جانے سے پہلے اس نے آنسو صاف کر لیے اس پیچاری کے ساتھ یا تو کوئی ظلم ہو رہا تھا اور یا پھر یہ خود ہی سب کچھ کر رہی تھی ایک دن مجھے بہت غصہ آ گیا اور میں نے اپنی چٹھانی کو کہا کہ کیوں اتنا بڑا چھوٹ بول رہی ہو سب کے سامنے میں اندھی نہیں ہوں میں نے تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تم ماں بننے والی ہو تم نے نکلی پیٹ نہیں لگا رکھا ہے تم اتنا کھاتی بھی نہیں ہو کہ تم موٹی ہو جاؤ تمہاری کوپ میں کس کا بچہ ہے تمہارا شاہر نہیں آیا تو پھر یہ بچہ کس کا ہے میری جٹھانی نے میری بات سن لی لیکن جواب نہیں دے رہی تھی میں نے کہا کیوں نہیں آتی ہو کمرے سے واپس تیل لگا لیا دو واپس آ جاؤ وہاں سونے کی کیا ضرورت ہے اور کونسا ان کی ٹانگوں میں درد رہتا ہے جو روز تم نے تیل سے مزاج کرنا ہوتا ہے کونسا کام کرتے ہیں وہ اگر تم دونوں مل کر کوئی چکر چلا رہے ہو اور اگر مجھے پتا چلا تو میں سارے جگھ میں تم دونوں کو بدنام کر دوں گی چھوڑوں گی نہیں تم لوگوں کو مجھے پتا ہے کہ ایک عورت مرد کے بغیر نہیں رہ سکتی ہے تمہارا شہر دو سال سے باہر کے ملک میں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کی عزت کا سعودہ کر دو اور اس بچے کا کیا قصور ہے یہ اس دنیا میں آئے گا تو کس کو اپنا باپ کہے گا کیا تم اس کو اس دنیا میں لے کر نہیں ہوگی کب تک چھپاؤ گی کیوں اپنی زندگی برباد کر رہی ہو میری جتھانی کو غصہ آگیا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہیں یہی لگتا ہے کہ میں اپنے سسر کے کمرے میں جاتی ہوں اور میرا بچہ بھی میرے شہر کا نہیں ہے تو آج میری جگہ تم میرے سسر کے کمرے میں جاؤ ان کو تیل سے مالش کرنی ہے پھر دیکھ لینا کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں چلی جاؤں گی دیکھتی ہوں کیا ہوتا ہے اس نے کہا کہ سسر نے پہلے ہی کمرے کی لائٹ آف کی ہوتی ہے اور تمہیں وہ اتنا ہی کہیں گے کہ تیل لگا دو تو تم آرام سے لگا دینا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے کہا ٹھیک ہے میں بھی جاؤں گی اور دیکھتی ہوں اندر کیا ہوتا ہے مجھے پتا تھا کہ عورت کی غلطی نہیں ہوتی ہے عورت جیت کر بھی ہار جاتی ہے لیکن پھر بھی یہاں پر مجھے میری غلطی جتھانی کی لگ رہی تھی کہ اگر کچھ غلط ہو رہا تھا تو وہ پھر کسی کو بتاتی کیوں نہیں تھی اگر میرے سسر اس پر جبر کر رہے تھے تو پھر وہ یہ برداش کیوں کر رہی تھی اپنے شہر سے بات کیوں نہیں کرتی تھی وہ میرے شہر کو بتاتی اور کسی کو نہیں تو مجھے بتا دیتی میں اس کی مدد کرتی جس قسم کی آواز میں نے سنی تھی مجھے اپنی جتھانی پر بھی شک ہو رہا تھا میرا شہر تو بیسی دیر سے آتا تھا اور میری سسر نو بجے ہی سو جاتے تھے اس لئے میری جتھانی نے مجھے کہا کہ جاؤ آج تم چلی جاؤ میں نے دیکھا کمرے کی لائٹ پہلے سے ہی آف تھی میں نے ہاتھ میں تیل کا پیالہ پکڑا اور اندر داخل ہو گئی میری جتھانی نے کہا تھا کہ اندر جاتے ہی دروازہ بند کر دینا اور کوئی بات پوچھی تو آگے سے صرف ہوں ہاں ہی کرنا مجھے ڈڑنے کی کیا ضرور تھی یہ میرا سسر تھا اگر پتہ چل بھی جاتا تو میں فوراں سے باہر آ جاتی میری جتھانی باہر ہی کھڑی تھی لیکن جب میں اندر گئی تو میرے سسر نے اندر جاتی ہی ایسی بات کہیں کہ میں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیا کہنے لگے میری جان آج اتنی دیر کیوں لگا دی میں بری طرح حیران رہ گئی بیٹھو وہ ایسے بول رہے تھے جیسے کوئی اپنی بیوی سے بات کرتا ہے مجھے تو وہاں دو منٹ ہی ہوئے تھے کہ میں فوراں وہاں سے باہر آ گئی اور اپنی جتھانی کو حیران ہو کر دیکھا پھر وہ مجھے اپنے کمرے میں دے گئی اور اس نے مجھے ایک تصمیر دکھائی جس میں وہ اپنے سسر کے ساتھ دلہن بنی بیٹھی تھی اس نے کہا یہ میرا سسر نہیں میرا شوہر ہے اور میری شادی ہوئی ہے تم نے جو آواز سنی وہ اس وجہ سے کہ ایسی حالت میں ٹانگیں دبا کر میں بری طرح سے تھک جاتی تھی اسی لئے میرے موہ سے ایسی آوازیں آنے لگ جاتی تھی یہ انسان اچھا نہیں ہے مجھ پر ظلم کرتا ہے مجھے اپنا غلام سمجھتا ہے کیونکہ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا لیکن یہ میرا شوہر ہے اور یہ بچہ بھی اسی کا ہے اس نے کہا تھا کہ جب بچے کے دن آ جائیں گے تو یہ مجھے گاؤں بھیج دے گا اور پھر کچھ نہ کچھ کر کے کہہ دے گا کہ یہ بچہ گود لیا ہے تمہارے شوہر نے مل کر یہ پلان بنایا تھا کہ تمہیں یہ بات پتا نہ چڑے نہیں تو بدنامی ہوگی ہمارے خاندان میں یہ بات کسی کو بھی نہیں بتا جو عورت اس گھر میں آئی تھی وہ تو میرے شوہر کی بہن تھی اس لئے وہ بھی ہمارے ساتھ ملی ہوئی تھی جب تم نے سکے سامنے کہا کہ آپ امید سے ہیں تو میرے شوہر نے مجھ پر غصہ کیا اور مجھ پر ہاتھ بھی اٹھایا تب ہی میرے چہرے پر سخم لگا ہوا تھا سارے راستے اس نے مجھے باتیں سنائی تھی یہ خاندان بہت ہی عجیب ہے یہاں پر بہت سارے راز ہیں جن میں سے میں بھی ایک راز ہوں تمہارے شوہر نے تمہیں یہ بات شاید اس لئے نہیں بتائی کہ تم عجیب نہ سوچو تمہیں برا نہ لگے لیکن اب تم اپنے شوہر کو بتا دینا کہ تمہیں سب کچھ پتا ہے اور تم خاموش رہنا میرے شوہر خود ہی تم لوگوں کو یہ سب باتیں بتا دیں گے جب تمہیں یہاں پر کچھ مہینے ہو جائیں گے لیکن تب تک تم میری جان جسوسی کرنا میرے معاملت میں بول کر میرے لئے مسائل کھڑے کرنا بند کر دو اس لئے آج میں نے تمہیں اپنی جگہ کمرے میں بھیجا تھا کہ تمہیں یقین ہو جائے میں نے اپنی جٹانی سے معافی مانگی اور اسے وعدہ کیا کہ آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کروں گی کیونکہ میری وجہ سے اس کے زندگی پر اثرات پڑ رہے تھے اس کے بعد میں نے اپنے شوہر کو یہ بات بتا دی وہ بھی شرمندہ ہو گیا اس نے کہا کہ پہلے ہی تم اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہاں پر آئی تھی میں نہیں چاہتا تھا کہ تم یہ سوچو کہ میں کس قسم کے لوگوں میں آ گئی ہوں میرے بابا نے اس لڑکی سے محبت کی شادی کی ہے اس لیے تو وہ ہماری محبت کے خلاف نہیں تھے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو اور میرے ساتھ اپنی زندگی گزارو میں نے ایسا ہی کیا سوسر کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو پھر ان کے اندر بھی تھوڑی سی شرم آئی کیونکہ پہلے ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی اب وہ اچھے طریقے سے رہتے ہیں اور اپنی بیوی کا خیال بھی رکھتے ہیں ہم لوگ اسی طرح زندگی گزار رہے تھے وہ لوگ اپنی زندگی میں مصروف رہتے تھے ہم لوگ اپنی زندگی میں یہاں تک کہ ہم نے پورشن اور چولہا بھی الگ کر لیا اور اب تو ہمارا ان سے بلکل ہی رابطہ ختم ہو گیا ہے میرے شوہر بہت اچھے انسان ہیں مجھ سے محبت کرتے ہیں میرے لئے محنت کرتے ہیں میرے لئے اتنا ہی کافی ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل میری آواز کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے کر لیجئے اگلی کہانی تک کلیم مجھے اجازت دیں اللہ حافظ